اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں آج میں آپ کی خدمت میں ماہ شیبان المعظم کے پہلے جمعہ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی تمام دعاوں اور صداوں کو سنے گا آپ کی حاجات کو پورا کرے گا آپ کے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کرے گا اور آپ رب کریم سے جو مانگیں گے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا آج کا عمل آج کا وظیفہ جمعہ المبارک کے دن کا باکمال عمل ہے اگر آپ یقین کامل کے ساتھ ان کلمات کو ان الفاظ کو جمعہ المبارک کے دن پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے موں سے نکلی ہوئی ہر بات کو ضرور پورا فرمائے گا آپ جو مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا اور آپ کی پریشانیوں مصیبتوں کو منٹوں میں رب کریم ہتم کرے گا میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں ماہ شیبان المعظم کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے اور آقا علیہ السلام نے اس مہینے کو اپنے ساتھ منصوب کیا ہے اور جو مہینہ ہمارے آقا علیہ السلام کا ہے اس مہینے میں ہم خالص آقا علیہ السلام کی رضا کے لیے اگر درود پاک کی قسرت کریں گے تو اللہ کا محبوب بڑا خوش ہوگا اور جب آقا علیہ السلام ہمارے درود پڑھنے سے خوش ہوں گے تو رب کریم ہماری ویسے ہی مرادوں کو پورا فرما دے گا ہمیں مانگنا بھی نہیں پڑے گا رب کریم ہماری تقدیر کو چمکا دے گا کیونکہ جب اللہ کا نبی راضی ہوتا ہے اللہ کا نبی خوش ہوتا ہے تو اللہ کریم خود بھی بڑا جھلالت میں آ جاتا ہے یعنی خود بھی بڑا خوش ہوتا ہے اور جب بندہ وسیلہ رسول کا دے کر وسیلہ نبی کا دے کر آل محمد کا صدقہ دے کر جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو رب کریم خوش ہی خوش ہی عطا فرما دیتا ہے تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں ماہ شیبان المعظم کا بڑا ہی بابرکت اور مقدس جمعت المبارک کا دن آ چکا ہے جمعت المبارک کے دن کی آمد آمد ہے اور اس بابرکت دن میں آپ نے کون سا عمل پڑنا ہے کس طریقہ کار سے پڑنا ہے اور کس مقصد میں کامیابی کے لیے پڑنا ہے اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام لیٹیسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنستی رہے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل بھی آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے جمعت المبارک والے دن نمازِ اثر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ایک سو مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے یا آہدو یا سامدو یا وہابو یا مسببل اسباب یا آہدو یا سامدو یا وہابو یا مسببل اسباب ان کلمات کو آپ نے صرف ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے یا آہدو یا سامدو یا وہابو یا مسببل اسباب یہ ایک مرتبہ ہو گیا یا آہدو یا سامدو یا وہابو یا مسببل اسباب یہ دو مرتبہ ہو گئے اسی ترتیب سے اسی طریقہ اکار سے آپ نے ایک سو مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے اور جب آپ ایک سو مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے ایک سو مرتبہ ہی یا غنیوں یا رزاکو یا رحیموں ان کلمات کو بھی آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اور جب آپ ایک سو مرتبہ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے ایک سو مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اول میں بھی آپ نے درود پاک سات مرتبہ پڑھنا ہے آخر میں بھی درود پاک سات مرتبہ پڑھنا ہے اور اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں لیکن درمیان میں جو ایک سو مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے وہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں اور جب آپ اس درود پاک کو پڑھ لیں اول آخر بھی درود پاک کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے بے بہا دعائیں کرنی ہے حاجات کو پورا کروانے کے لیے خواہشات کو پورا کروانے کے لیے اپنے دل کی مرادوں کو پورا کروانے کے لیے پریشانیوں سے نیجات پانے کے لیے میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں آپ نے اس وظیفے کو نمازِ اثر کے بعد پڑھنا ہے اور آزانِ مغرب سے پہلے پہلے آپ نے اللہ سے دعا کر لینی ہے یاد رکھیں جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ سے بھلائی کا سوال کرتے ہیں اللہ کریم انہیں بھلائیاں عطا فرما دیتا ہے اور جمعہ کے دن قبولیت کی جو گھڑی ہے اس گھڑی کو اثر کے بعد تلاش کرو آج میں نے آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کیا نمازِ اثر کے بعد کا ہے لیکن آزانِ مغرب سے پہلے پہلے آپ نے اللہ رب العزت سے دعائیں ضرور مانگنی ہے اور یہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کا فرمانِ عالی شان ہے کہ جو قبولیت کی گھڑی ہے وہ جمعہ کے دن نمازِ اثر کے بعد کی ہے اور آقا علیہ السلام کا فرمانِ عالی شان ہے کہ جمعہ کے دن جس نے مجھ پر اسی مرتبہ درودِ پاک پڑا اللہ تعالیٰ اس کے اسی سال کے گناہوں کو بخش دے گا پوچھا گیا اے اللہ کے رسول آپ پر کس طرح درودِ پاک پڑے آپ نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرنا ہر مسلمان بالک پر فرض ہے اور یہ کہ وہ مسواق کریں اگر خوشبو دستیاب ہو تو وہ بھی لگائیں یہ بھی بہت زیادہ افضل ہے اور جمعہ کے دن نماز میں جلدی کریں اور ذکرِ خدا کریں ذکرِ مصطفیٰ بھی کریں اور آقا علیہ السلام کا فرمانِ عالی شان ہے جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں تو آپ جلدی مسجد میں جائیں جا کر نوافل پڑیں تسبیحات پڑیں آقا علیہ السلام پر درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں اس کے علاوہ اللہ سے خوب دعائیں کریں التجائیں کریں رو کر دعائیں مانگیں نبی کے وسیلے سے مانگیں شیبان المعظم کے پورے مہینے کی بررکات حاصل کرنے کے لئے اللہ کی آگے روئیں گڑ گڑائیں ندامت کی انسو بہائیں غناہوں پر شرمندہ ہوں اور اللہ رب العزت سے اپنے دل کی بے بہا باتوں کو منوائیں اور دعاوں کو قبول کروائیں پریشانیوں سے نجات پانے کے لئے اللہ سے دعائیں کریں انشاءاللہ رب کریم دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور کامیابیاں آپ کو ضرور عطا فرمائے گا بشرت یہ کہ عمل آپ نے یقینیں کامل کے ساتھ پڑھنا ہے آج میں نے آپ کے ساتھ تین تسبیحات شیئر کی ہیں ان تینوں تسبیحات کو جمعہ کے دن ضرور پڑھیں جو ماہ شبان کے پہلے جمعہ کو نہ پڑھ سکیں وہ دوسرے یا تیسرے جمعہ کو پڑھ لیں چوتھے جمعہ کو پڑھ لیں بلکہ چاروں جمعہ کو آپ نے ان تسبیحات کو پڑھ کے اپنے مالکی حقیقی سے رجوع کرنا ہے اور اپنی قسمت کو چمکتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے اس وظیفے کو آپ خود بھی پڑھیں اپنے جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ